اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَ اجلا ٹائم میں کسے ذاکر دے پڑھن دا مہتاج نہیں دو لفظ یاد کر کے عبادت کر سکتے ہو حسین تِ کربلا زینب تِ شان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دو جگتے سرداری حسین بزرگ ایک نوحہ پڑھ دے اُن دن میرا دل کی تنوحے میں شروع کر سرداری حسین مصافر دے 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 کلہ رہ گئے زہرہ دلال بینہ موان دے پاسے ویک سید مخاطبو کے آدن اما جائیو ریاو کل بی بیاں بلاو اما جائیو ریاو کل بی بیاں بلاو تے ماسوما کو جگاؤ میڈے سینے تے سماو تے دعا فرماو تے ماسوما کو جناو میڈے سینے تے سماو تے دعا فرماو اے موت دی طرف تیاری حسین مصافر دے اے موت دی طرف تیاری حسین مصافر دے اج دعا مگن دا ٹیم نہیں بطول دا ویڑا بربا تھی اما جائیو ریاو کل بی بیاں بلاو تے معصومہ کو جگاؤں میڈ سینے تے سماؤں تے دعا فرماؤں تے معصومہ کو جگاؤں میڈ سینے تے سماؤں تے دعا فرماؤں اے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دے اے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دے نیاز مولا بغیر کسے توضیح اتش میں بلکل تشریح نہیں توضیح میں دوسرا شیر پڑھنا چاہنا کوئی مرے بے وطن دے لوگ کفن پھر رکھو کی میں امت پوشا کی اتاری حسین مسافر دے کی میں امت پوشا کی اتاری حسین مسافر دے کی میں امت پوشا کی اتاری مہد اندر کھو کوئی مرے بے وطن دے لوگی کفن نہ کفن نہ دفن کتا ظاہرہ دچن بچ مارو بن کی میں امت پوشا کی اتائی حسین مسافر دی کی میں امت پوشا کی اتائی حسین مسافر دی اے شائر ذرا سکھ کھول ڈسا کی میں ظلم تھیا بچ کر بوبلا شاڑ دی داریا کی میں ظلم تھیا بچ کر بوبلا شاڑ دی داریا گئی صاف پترہ دی ماری حسین مسافر دی اے شائر ذرا سکھ کھول ڈسا اے شائر ذرا سکھ کھول ڈسا کی میں ظلم تھیا بچ کر بوبلا شاڑ دی داریا کی میں ظلم تھیا بچ کر بوبلا شاڑ دی داریا گئی صاف پترہ دی ماری حسین مسافر دی یہ صاف پترہ دی ماری حسین مسافر دی نیاز مولا جیڑا سونا سن دے پہو جیڑا سونا پورسائے میں کسن مایوس نہیں کرنا چاہوں میرا اپنا بھی دیلے میں بھی عبادت کروں میں تنہوں مکمل سرکار دے واس دے وے لے تو گھن کے آج مکمل شہاد سنوے نا پھر اگر کوئی دو چار منٹ موتے بھی پڑھ لے سا کوئی فرق نہیں پہنڈا میرا دلے این راز دے وے چتوں دخل نڈے تکلیف دا جھٹ لنگ ویسی آج اے عزمیں دن نانے کو کل نانا جایز جنہ بزرگان زاکرانو سنی آئے میں بلکل اسے ترتیب دنال ایک حصہ اے نادا وسنا پڑھنا چاہنا جدہوں کسے نو واس دا وے کھیے نا پھر جدہوں اس نو اجڑ دا وے کھیے پھر سمجھے چاندہ ہے کہ واس دا کے ڈا سونے جدہاں واس دے آنے چالی گھران دی ہکاہ وے لیے ہی اجڑین کوئی دنیا آتے وکھ رہی اجڑین کبرانا ایک حصہ وسطہ وسطہ دا ایک حصہ پڑھنا چاہنا میں پہلا مصرہ پڑھیا این راز دے وچھ تو دخل نہ ڈے تکلیف دا جھٹ لنگ ویسی آج اے عزمیں دن نانے کو کل نانا چاہز میں سی کس ٹائم دا بند پڑھے میں حالات پیدا کرنا تاکہ گل ہر بندے تک پہنچ جائے کس ٹائم دی گل کر رہے ہیں ایدہ ڈینگیں دوئے شہدہ دے ماں کو لائن امہ آج ایدے بی بی آدی ہاں میڑا بچڑا آج ایدے امہ سارے شہر دے لوگاں فاخر لباس پائے ان ساڑے کپڑے پتران دے متھے چونکیا کھا تو آڑے کپڑے درزی کور تاریخ اچ نہیں ملدہ بی بی کسے درزی نو کپڑے دیتے ہوں لیکن جنت چونکو شاکا آگیاں شہزادیاں پائیاں بی بی آدی ہے نانے کور ونجو جنتی لباس میں منگو آگے دیتن ہون نانے کور ونجو دوئے شہزادے نانے کور آئین نانا ماں جنت چونکو شاکا منگو آگے دیتن نانا ہون ساڑی شان مطابق سواری سادا تو گاں میرے بزرگوں میرے بھائیوں جوان و ماتمدار سواری دا ناما ایک کائنا دا نبی جھک دا جھک دا زمین تے بہگے فرمیندر چاڑا نانے دے موڈے حاضرین دوئے شہزادے اللہ دے نبی دے موڈے تے سوارن حسن فرمیندر نانا گھار حسن فرمیندر گھار حسین فرمیندر مسجد کڑائیں گھار کڑائیں مسجد موڈے تے سوارن آکاہ علی منظر ڈٹھائے جو رسالت پسینے چی شرابور دوئے شہزادے موڈے اکن آکاہ علی قریب آکے آدن حسن بچڑا حسین بچڑا جی بابا علی فرمیندر لہی آؤ او میڑا بچڑا لہی آؤ تو آدھا نانا تھک بھی آؤ سی علی یہ گل کی تی ہے کائنا دا نبی آکاہ علی دے پاس وے کے فرمیندر این راز دے وے چتوں دخل نہ دے تکلیف دا چھٹ لنگ ویسی آج اے عرض میں دن نانے کوں کال نانا چاہے سن سو لفظ سن سو لفظ برداشت کرے سو نبی فرمیندر این چار دے ہارے خوشیاں دے تھونٹر ونجڑائے پردے سی جے کو آج میں مہر تے چائی پھر دائی دی لاش نا کوئی دف ہے آج میں مہر تے چائی پھر دائی دی لاش نا کوئی دف ہے میری منزل تھوڑی جی دور ہے مکمل حسین مولا دی شہادت پڑھنا چانا اللہ اکبر دھویں شہزادے لہے آئے آقا حسین اوپتہ لگے جو گھار چمہ رو دی پہی بھاج پہن گھار آئے نما دے قدمہ تے ہاتھ لاکے شبیر فرمیندر امار رو دی کیوں ہے بی بی آدی ہے تو سنجھو دھویں بھیرا میرے بابے جے موڑے ہیں تے سوار حسین میرا بابا کڑھائیں گھار آن دے کڑھائیں مسجد میں میرا بابا تھا تھک بیا ہو سی شبیرے گل سنئیے مادے قدمہ تے ہاتھ لاکے کربلا دا غریب رو کے فرمیندر تیڑی ایک ایک ہانج توں ما زہرا قربان وجے شبیرے ہک لہذا چایا ہے پیو تیڑے تیڑے بے واس لڑ پہنے نیرے اما نانے زیادہ تا نہیں چایا ہک لہذا اگلی گال سنئیے زیادہ نہیں ہک لہذا سیادہ دے ترون جامنٹ ویچ کربل دے ہو میں کون لہاڈ نڈے سڑ تیرے اے اجرائی پیو دے چاوڑ دا ڈس را دیئے تت ڈس را دیئے ترون جامنٹ ویچ کربل دے ہو میں کون لہاڈ نڈے سڑ تیرے اے اجرائی پیو دے چاوڑ دا ڈس را دیئے تت میں صدقے آجے تا میں صرف مظلوم کربلہ دی اگلا جملہ تیاری پڑنی ہے اندھے بعد پھر میں شہادت پاسے آنا اوکھی تیاری ہے او تیاری نہیں جڑی اٹھاوی رجبنوں کی تھی ہے تو بھی اوکھی ہے امندیاں پلیاں دا گھاری چو باہرانا سوکھا تھا نہیں تیاری تو اوکھی ہے جڑی یہاں ساری جندگی بابے دے سامنے نہیں آئی ہیں جڑی قدہ پتہ بھی رامانو میں کوئی نائی اندھا گھاری چو باہرانا سوکھا نہیں اوکھی ہے تیاری لیکن میں جڑی آج تیاری سناؤنی اے خیامی چو تیاری جڑی بھینہ نال ودہ ہے بزرگا پر انہ دیا داز ہے چا بزرگ پڑھ دیوں دیوں کلہ رہ گئے زہرہ دلال ہر پاسیو مارو مارو دی آواز بزرگ ذاکران کلوں بھی سن دیوں علماء دین کلوں بھی سن دیوں جہندے کل تیرے تیر مرین دائیں جہندے کل نیزہیں نیزہ مرین دائیں جہندے کل تلوارے تلوار مرین جہ کو کائش ہے نئی لفظی گرم ریج چاہ کے مظلوم دے زخماتے سکے باو ریا شاہ جی رتوالے جملہ دیوں دیں ناؤ لکھ مارو نلائی ہکلہ مریجہ نلائی باو رتوالی یہ دی جملہ او پڑھ دیوں دین ناؤ لکھ دے ہاتھ بند دین اٹھارہ لکھ کوئی ایسا ہاتھ نہیں جیسا حسین نو ناباری کبزہ تلوار دے مطرک کی بیٹھائے میری زندگی دائے سرمایہ باندھ جڑا میں توڑے نظر کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ جانے گیڑا خیال ہے تردہ 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 بھینہ دے خیمے دے دروازے تے آئے زخمی شبیر بھینہ دے دروازے تے کھڑ کے انما آدھی آئے تلاوت کی تھی اندروائی دی آلیمہ غیر مولمہ دھی نیائے سوئی ہیں بھینہ دے دی اما فضا دروازے تے مانج میں ڈا بھرا آیا کھڑے اما دے کا میرے بھرا دی حالت کیڑی ہے جناب فضا دروازے تے آئیے شبیر دی حالت دٹھیوں نہ کزمات واپسائیوں سائین اجڑ گئے آئے ہی بھرا ڈاڈا زخمیے پوشاگ پھٹی ہوئیے تیران دے زخم ان نیزیاں دے زخم ان تلواران دے زخم پیشانی پھٹی ہوئیے بھینہ ہی نہ برداشت نہیں کر سگی جلدی دے ناز دروازے تے آئیے بھرا دی حالت دیکھ علی دی دی زمین تے بیٹھے روکیا دیئے کیوں کھڑ گیاں اے دروازے تے بڑھ غربت دی تصویریں جڑا تیر لگائیں پیشانی میں چرات ساف کری ہم بی بی جلی گال کیتی ہے بی بی آدیا جلے ٹروٹ گینی تیڑے بطن دے ویچ مو چھکوا گھن بھین تو تیرے بی بی روکیا دیئے آج ہاتھ فارغ نہیں سوڑی گال آج ہاتھ فارغ رہنی اجڑی دے کل ہو سا شام بی بی آدیا جلے ٹروٹ گینی تیڑے بطن دے ویچ مو چھکوا گھن بھیر تو تیرے بی بی روکیا دیئے آج ہاتھ فارغ بی بی روکیا دیئے آج ہاتھ فارغ رہنی اجڑی دے کل ہو سا شام میری ذاکری دے ویچ مشکل مرحلہ ہے جڑا میں ہون پڑھنا مظلوم قربلہ دی تیاری دا اللہ کرے میں پڑھنا ہوں تو سا بردہ آج کرلے بہت بڑھا دن نہیں اللہ ہو اکبر میں صدقے وانیا آخری تیاری ہے شبیر دی کہ انجی تیاری کیتی ہے اپنے خیم میں چھ تمام پردہ دارہ نو جمع کیتے ہیں بطول تھے پتر اللہ کرے تو سبرداز کرلو آخری تمام پردہ دارہ نو بھینا نو دھیا نو بھر جائیں نو اپنے خیم میں چھ جمع کیتے ہیں انجی کٹھا سلام کیتے ہیں اور میرے تھکے تیاری پردہ دارہ کربلا دے غریب داخری سلام ہوئی اور میں صدقے ہوں سلام کرندے بعد خیمیوں باہر آئین حالت کے ری جٹھی ہے اے جڑی سواری ہونے تھوڑی دیر بعد برامدوں سے مرت جستے زین رکھی ہوئی ہے شبیر جڑی حالت جٹھی ہے مرت جستے مولاد زلجناتے زین رکھی ہوئی ہے بطول دا غریب بچڑا زین پی ہوئی ویک انہا قدمہ تم واپس خیمے آئین ہاتھ بدن میری اماما میڈیاں بھیڑا میڈیاں دھیاں میڈے تھکے ترولے پردہ دار میں نو دسو میری ماں دے خالی بلندہ وازدہ میں نو دسو میرے گھوڑے تیزین کہیں رکھیے میرا عباس ریا کوئی نہیں میرا اکبر ریا کوئی نہیں میرا کاسم ریا کوئی نہیں میڈا جان ٹرگے میڈا بیو ٹرگے میرے آونوں محمد ٹرگے میری ماں دے خالی و لندہ وازدہ میں نو دسو میرے گھوڑے تیزین کہیں رکھیے ساریاں بیبیاں چوپن سن سو لفظ ساریاں بیبیاں چوپن ایک بیبیاں گے و دیے تاریخ نے دو نام لکھے نسب بیبی دے جناب زکیہ دوسرا جناب لبابا مزید تاریخ کرواں جناب فضل دیمائے جناب عباس دا حرم بیبیاں گے و کے حد بدن حسین رو نہیں زین میں رکھیے سیدہ دن پھر جائی زینہ رکھنے وال کینڈسی ہے بیبی رہ کیا دیے تو تا ساری رات عبادت کر دہ رہی ہے آدھران تا ٹیمہ تیرا ناوکر عباس تیرا سلجنہ لے کہ میڑے خیمے آیا ہاں میں قرآن پہ ہی پڑھ دیاں میرے پاس آدھر بے کیا دے فضل دیمہ قرآن چھوڑ آدھر سا سو لفظ زین کی میں رکھنیے حسین تیری امامہ دی قسمے جڑے ویلے تیرے نانے دیاں شکلہ والے آخری اداں دیتی ہے میں سو وری زین لائیے سو وری رکھیے اس ویلے عباس روکے دے لبابا ہون میں مطمئنہ سویرے جڑے ویلے میرا آقا حسین بھینا نو مل کے خیمیوں باہر آوے زین رکھ چھوڑیں کیونکہ اوکھے ٹیمتے چنگے سردارا نو چنگے نو کر یاد آنے لبابا میں نہیں چانا میں اوکھے ٹیمتے مولا شبیر نو میں یاد آن شبیروں کے فرمین بھر جائی کیا عباس یہ آدھا ہی کہ میں اوکھے ٹیمتے یاد نہ آن میں جو بھر دیاں سر دیاں ہر شرط منی آج خیمیوں دے دروازے دے کھڑ کے لیک میں نو عباس سوار کر سی تے میں جرس آف ہائے میرے اللہ یو آکھے شبیر مرد جس دے کولائیں بزرگ پڑھ دیاں آسمان دی تروں کر کیا دن عباس اکبر قاسم آلو محمد حبیب جان کدے تور گئے میں کلنہ رہ گئی ہر کے کو میں اسوار کر رہے ہون میں تیارا آؤ میں اسوار کراؤ عرش خدا ڈالی جبریل تاج لہا کے رہنا شروع کی تیر جبریل آدھے پاننے والے میں بھردہ یا ہو حسین نہیں جیڑا میرے پراند آرام کردہ پاننے والے یا موت دے یا اجازت دے جبریل کیا کرے سے آواز آئی دی مدد کردہ آواز آئی دا روح بٹا جبرائیل زمین دی آئے انہوں شفیر آخری حق کردی دی آباس میں تھک بیاں جیر میں لے آکھ آباس میں تھک بیاں رکاب جہاست تھے چاڑا نوکر حاضر رئی جڑا کیا چاڑا نوکر حاضر رئی آسانشیہ امام کے سنوکر نے دیا جڑا آز چاڑا نوکر حاضر امام از پاس رئی کیاد مولا فرمید میں ڈی ویر دی شکل دا پاک فرشتہ او پاک فرشتہ نے جلدی چھوڑ میدان مطا غازی سمجھ کے پانی مگے میڈا کوئی بال زشان او محل صدقے ماتم سوڑا لگ دے ماتم سوڑا لگ مطا غازی سمجھ کے پانی مگے میڈا کوئی بار صدقے صدقے مطا یا بڑی خوضل دیکھ نیانے تے اب آسدہ یا لم نشانے جے بھیڑ میڈی یا باہر گئی میڈا ہو سیا بہن لگ آسدہ جے بھیڑ میڈی باہر 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 گئی میڈا ہو سیا جی 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 میڈے ویر دی شکل دا پاک پرشتہ دے دے جلدی چھوڑ میڈانے مطا غازی سمجھ کے پانی مگے میڈا کوئی بال خیر بھئی خصوصا جتنے مجلس سادات بیٹھی میں سادات دا نو کر اے میرے ہاتھ بدن انا دا مصحب چھپا منا بھی ظالم دی ہمایت میں انا لفظہ دی معافی دے سو لفظ پڑھنے بھی ضرور اے ضرب انج نہیں چلیا میں مقصد آگیا اور میں صد کی ہون جا تو آئید دے شکریہ اے اے زبا کیتا وین دے میں بس ملا کر اے ضربان بابا جی اے نہیں اے زبا کیتا وین دے تیز دھار آلے نال خونڈا خنجے رہی معافی دے سو پتھر دی پڑی تے خونڈا کر گیا ستر قدم دی بیتتے ترے سکیا بھینا ترے قدم دی بیتتے سکی تھی پہلے تا مولا دی جھولی بیٹھی اے بزرگان دی گالی یاد آگئی ظالم انگل تے خنجر بھویندہ آئے قریب آگیا دے حسین سجاگ تھی میں آگیا امام فرمین میں جان دا توں آگیا میں بھی آئے میرے اللہ ظالم آدھ بچاس انگل دی دوسری آگ دوسری مولا فرمین اے دن لہن دے دین لہن دے ظالم آدھ دی کیوں لہن مولا فرمین آدھ ستر قدم دی میرے ترے سکی بھینا میرے بھین خیمیوں باہر میرے بھین میرا درد نہ پچاس گے لڑکا ناد ہلا کے آلی سین رو کے آدھ یہ قاتل دیا ملتا نہ کر جم کون دے کون سوان جم میں بطول دی دیا وعدہ کرن باہر ناس معافی دے سو معافی دے سو اس ظالم نے جی بسم اللہ کر بھی آدھ یہ قاتل دیا ملتا نہ کر میں بطول دی وعدہ کرن خیم باہر ناس امہ صدق تھی پھر ایک دفعہ معافی مانگ یہ ضرم آئیں نہیں پہلی ضرم ماری ستر قدم دی بیت ترہ سکی بھینا ترہ قدم دی بیت سکی تھی پہلی ضرم ماری معافی دے سو پہلی ضرم ماری بچی آتھو دھوڑی نمار اوہ ظالم آئیں دے چھوڑا مرلہ رب کوئی نہیں اوہ ظالم جڑا بچ گئے اوہ بیمار نکل کے ہاتھ جوڑ کیا دی جے نہیں رکھ را آتھو اے ظالم تیڑی مل نت کرے دی ہاں جے نہیں رکھ رہا آتھو اے ہم نت سب کے کرے دی ہاں تہلی بھی کو اوہ کوئی تھی ہوسی میں مظلوم مدی تھی جنوی جنویل تیسری ضرب چلی بچی دا واس نہیں لگا نکل کے ہاتھ جوڑ دا دی ظالم جے کو کون دا پیائیں دا تار بھی ہے یا کوئی نہ زالم جان دا تی تنزل پچھ دا تو تار رف کروا نکل کے ہاتھ جوڑ کیا دی محمد دا نواز سائے تی تری ڈیا دا پیاسا ہے چاہے ہک جا ہم پانی نہ میں باب کو بلی جی ہا تی رمی زرب چلی سخ معافی دے سو تی رمی زرب چلی سخ شپیر دا تان نو سر جدا کی تی ظالم دے ہاتھ چھ آقا حسین دا سارے غابت چو آواز من یہ قد کو تل لے حسین بے کر بلو بچی دا اور تا کوئی واس نی لگا نکن کے ہاتھ جوڑ کیا دی تُو اپنا کم تک کر بیٹھ پر ہٹ جا مولادی شبیر گوڑی لانی نیاز مولادی رسطہ دے وہ گوڑی لانی مولادی میں گوڑی آقا اے زلجان میں مولادا کوئی دے میں پتا شاد گوڑی لانی دکھلا سا کونج میں لطھا ہائی جان رہا گوڑی لانی لانی دکھلا سا کونج میں لطھا ہائی جان رہا مات میں حسین مات میں حسین اے زلجان میں مولادا کوئی ڈے میں پتا شاد وہ گوڑی لانی کھلا سا کونج میں لطھا ہائی جان رہا ہائی سا کھل سا سا رہا ایجو ایک سنیا لفظ عجیب جہدہ جھولا ملک جھولے دے حالیوں کو آگن لوگے یا حسین یا حسین مات میں حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بند کتنے کیا یہ یہ ایک یہ اعلان بھی سننے کہ آج رات اسی امام بارگاہ میں آٹھ بجے مجلس شامِ غریبہ ہوگی زاکر اہلی نوازش مہدی صاحب پڑھیں گے اس میں بھی شرکت صاحب نے کرنی ہاں جی ملک مصدق بھی پڑھیں گے اور اہلی نوازش بھی پڑھیں گے رات انشاءاللہ یہاں پہ اللہ باقی آپ کا سارا یہ جتنی دیر آپ یہاں تشریف فرمائیں آپ کا نابادت میں شمار فرمائیں اور وہ عبادت اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں آپ سید قفائت حسین شاہ قاظمی مرہوم و مغفور کے گھر تھے سید اسد عباس قاظمی سید ریاضت قاظمی صاحب کے گھر تھے علم شہن شاہ وفا برامد ہوگا سارے وہاں جائیں اور علم پاک لے کے آئیں گیارہ محرم کل کا اعلان ایک بار پھر سن لیں کہ کل انشاءاللہ یہاں پہ شام کو مجلد سے ادا ہوگی جس میں ملک پاکستان کے نموار علماء الزاکرین خطاب فرمائیں گے موسیقی 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 موسیقی